نیکی کی بات نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ نبی اللہ وعلیٰ آدھکا و اصحابی نور اللہ پیارے بیرے بچوں اور کیجز مدنی جانے کے ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات میں ویلکم کہتے ہیں سیگمنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیں سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے سبحاندہ سلوک للحبید صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بیرے بچوں اور کیجز مدنی جانے کے ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات میں ویلکم کہتے ہیں پیارے بچوں اور کیجز مدنی جانے کے ناظرین پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات میں ہمیں بہت سے نیکیاں سیکھنے کو ملتی ہیں کچھ نیکیاں کرنے کا موقع بھی ملتا ہے پھر کچھ معلومات والے سوالات بھی ہوں گے اور پھر انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی سنت بھی سکھیں گے اور پھر انشاءاللہ کسی جنرل ایشو پر ڈسکشن بھی کریں گے تو چلی پیارے بچوں اور کیجز مدنی جانے کے ناظرین اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پیارے بچوں اور کیجز مدنی جانے کے ناظرین چلی اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتا چلوں اگر آپ کا کوئی بھی اپیسوڈ مس ہو گیا ہو تو ہمارا یوٹیوب پیج ہے کیجز مدنی جانے کے نام سے جائیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ اگر ہمارا کوئی بھی نئے اپیسوڈ آئے تو آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے تو چلی پیارے بچوں اور کیجز مدنی جانے کے ناظرین چلی پیارے بچوں اور کیجز مدنی جانے کے ناظرین چلی پڑھتے ہیں اپنے پہلے سیکبن کی طرف جس میں ہم بچوں سے کچھ انٹرسنگ سوالات کرتے ہیں اور اس سیکبن کا نام ہے بچوں سے پوچھتے ہیں چلتے چلتے نیکی کی بات چلتے چلتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد ابراہیم ہے براہیم بھے میں کیجز مدنی جانے کی طرف سے ہوں آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے جی بلکل اجازت ہے چلیں ٹھیک ہے آپ سے پہلا سوال آپ یہ بتائیں دنیا میں سب سے زیادہ کونسی کتاب پڑھی جاتی ہے قرآن پاک جی قرآن پاک آپ کا جواب درست ہے سبحان دا آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں ناماز کی کتنی شرطیں ہیں پانچ چھے یا آٹھ آٹھ نہیں آپ سے غلط ہی ہو گئی آٹھ نہیں چھے ہے امید آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا چلیں میں آپ سے کرتا ہوں اگلا سوال آپ یہ بتائیں تحارت کا کیا مطلب ہے پاکی جی پاکی آپ کا جواب درست ہے سبحان دا آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں سب سے افضل نبی کون ہے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان دا آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں قرآن پاک کس کا کلام ہے اللہ پاک کا کلام ہے جی اللہ پاک کا کلام ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحاندہ چلیں جزاک اللہ خویرہ ماشاء اللہ آپ نے اچھے چیزے ہو بات دیئے چلیں بیرے بچوں اور کیٹز مدنی چلے کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ آگے کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے زوہب اثن محمد جمیل زوہب میں کیٹز مدنی چلے کے طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے جی آپ یہ بتائیں دنیا میں سب سے زیادہ کونسی کتاب پڑھی جاتی ہے قرآن پاک جی قرآن پاک آپ کا جواب درست ہے سبحاندہ آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں نماز کی کتنی شرطیں ہیں پاک چھے یا آٹھ چھے جی چھے شرطیں ہیں آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحاندہ آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں تہارت کا کیا مطلب ہے آرات کا مطلب پاک شاب ہونا جی پاکی حاصل کرنا ج coop اہم نے اجلا سوال آپ نے انگیس کتاب طرح کس کا کلام ہے اللہ پاک کا جی قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے یہ بھی درست ہے شبہاں اللہ chnielle تم �с درست دیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے میرانا محمد بلال بلال بے میں کٹس مدنی جنہ کی طرف سے ہوں آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے جی آپ سے پہلا سوال آپ یہ بتانے دنیا میں سب سے زیادہ کونچے کتاب پڑھی جاتی ہے قرآن مجید جی قرآن پاک آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال نماز کی کتنی شرط ہے پانچ چھے یا آٹھ چھے نماز کی چھے شرط ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتانے دہارت کا کیا مطلب ہے پاکی جی پاکی آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتانے سب سے ابزل نبی کون ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کی آفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ آپ سے آخری سوال آپ یہ بت stadion blueprint کیا ہے قرآن پہک اللہ تعالیٰ کا قلام ہے اللہ پاک کا قلام ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے چلیں اللہ ہم irony ساری جوپات بلکل ضرورز دیئے چلیں بایر بچوں اور کے میں سوڑPOS مدر کی ناظرین بڑھتے ہیں آپ آگے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپ کا نام کیا ہے مریم انام شleistاء امیاد ماں سالہ میں آخرہ کی ساتھا قرآن بھولیں کوشان ن دنیا میں سب سے زیادہ کونچے کتاب پڑھی جاتی ہے قرآن پاک قرآن پاک قرآن پاک قرآن پاک جی قرآن پاک آپ کا جواب درست ہے سبحان دا آپ یہ بتائیں نماز کی کتنی شرطیں ہیں پانچ چھے یا آٹھ چھے شرطیں ہیں نماز کی آٹھ شرطیں ہیں پانچ پانچ نہیں آپ سے غلطی ہو گئی پانچ نہیں چھے ہیں امید آپ کی نولیج میں اضافہ ہو گئی آپ یہ بتائیں نماز کی کتنی شرطیں ہیں پانچ چھے یا آٹھ پانچ نماز کی پانچ شرطن ہے چے نماز کی چھرطن ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سباندہ آپ یہ بتائیں نماز کی کتنی شرطن ہے پانچ چھ یا آٹ 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 نہیںہ آپ سے غلطی ہوگئی ہے نماز کی چھرطن ہے امید آپ کی نورج میں اضافہ ہو گا آپ یہ بتائیں نماز کی کتنی شرطن ہے پانچ چھرٹن ہے چھ سباندہ آپ یہ بتائیں تحارت کے کیا مطلب ہے پاکی تحارت کا مطلب ہے پاکی پاکی یہ پاکی جی پاکی آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبھاندہ آپ یہ بتائیں تحارت کا کیا مطلب ہے تحارت کا مطلب پاکی یہ پاکی پاکی جی پاکی آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبھاندہ آپ یہ بتائیں تحارت کا کیا مطلب ہے پاکی 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 آپ کا جواب یہ بھی ذرست ہے آپ یہ میں بتا سب سے افضلوں cient اللہ پاک کے اخری نبی حضرت محمد صلango علیہ وسلم حضرت محمد صلاللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ پاک کی آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ آپ کے وقت سب سے افزل نبی کون ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے دیا درو جواب کو کوئی نہیں دے پائے اب باری ہے بڑوں سے پوچھنے کی تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سکن کی طرف اور اس سکن کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے؟ خضر سلیم خضر سلیم بھائی میں کیٹز مدنی چلنے کی طرف سے ہو آپ سے کوئی سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے چلیں ٹھیک ہے آپ سے پہلے سوال آپ یہ بتائیں چھیک آنے پر کیا کہنا سنت ہے؟ شکر الحمدللہ کہنا سنت ہے جی الحمدللہ کہنا سنت ہے آپ کا جواب درست ہے سبحاندہ آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں قرآن مجید میں کس جانور کی آواز کو سب سے برا فرمایا گیا ہے؟ گدے کی آواز کو برا فرمایا گیا ہے جی گدے کی آواز کو آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحاندہ آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے سات دروازے ہیں جی جہنم کے ساتھ دروازے ہیں آپ کا جواب درست ہے سبحان دا آپ سے اگلی سوال آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے سات آسمان بنائے جی اللہ پاک نے سات آسمان بنائے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان دا آپ سے آخری سوال آپ یہ بتائیں جنت کے نگران اور پڑشتے کا نام کیا ہے حضرت رضوان علیہ السلام جی حضرت رضوان علیہ السلام آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالباقی میں کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے آپ سے پہلا سوال آپ بھی بتائیں چھیک آنے پر کیا کہنا سنت ہے چھیک آنے پر الحمدللہ رب العالمین کہنا سنت ہے جی چھیک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے آپ کا جواب درست ہے آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں قرآن مجید میں کس جانور کی آواز کو سب سے برا فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں گدے کی آواز کو سب سے برا کہا گیا ہے جی گدے کی آواز کو آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں جہنم کے کتنے دروازے ہیں جہنم کے ساتھ دروازے ہیں جی جہنم کے ساتھ دروازے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے اللہ پاک نے ساتھ آسمان بنائے اللہ پاک نے ساتھ آسمان بنائے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحاندہ آپ سے آخری سوال آپ یہ بتائیں جنت کے نگران پرشتے کا نام کیا ہے حضرت رضوان علیہ السلام جی حضرت رضوان علیہ السلام آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحاندہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے عثمان گنیتاری عثمان بھر میں اجزمت نہیں چاہنے کی طرف سے ہم آپ سے کچھ چوالات کرنے کی اجازت ہے اجازت ہے انشاءاللہ جواب ہوں گے تو آپ کو عطا کر دیں گے آپ یہ بتائیں چھیک آنے پر کیا کہنے سنت ہے چھیک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے جی الحمدللہ کہنا سنت ہے آپ کا جواب درست ہے سبحاندہ آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں قرآن مجید میں کس جانور کی آواز کو سب سے برا فرمایا گیا ہے گدے کی آواز کو برا کہا گیا ہے جی گدے کی آواز کو آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحاندہ آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں جہنم کے کتنے دروازے ہیں سات درواز ہیں جی جہنم کے سات دروازے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان دو آپ سے اگلی سوال آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے سات آسمان بنائے جی سیون آسمان بنائے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان دو آپ سے آخری سوال آپ یہ بتائیں جنت کے نگران پرشتے کا نام کیا ہے حضرت رضوان علیہ السلام آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حنیب قادری محمد عمیر محمد اسحاد اسحاد بھائی میں کیا جزمدلی چلنے کی طرف سے ہوں آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے اجازت ہے آپ یہ بتائیں چھیک آنے پر کیا کہنا سنت ہے؟ الحمدللہ چھیک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ جی الحمدللہ کہنا سنت ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان دا آپ یہ بتائیں چھیک آنے پر کیا کہنا سنت ہے؟ چھیک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ جی الحمدللہ کہنا سنت ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان دا آپ یہ بتائیں چھینک آنے پر کیا کہنا سنت ہے الحمدللہ 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 جی الحمدللہ کہنا سنت ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان با آپ یہ بتائیں قرآن مجید میں کس جانور کی آواز کو سب سے برا فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں گدے کی آواز کو سب سے برا فرمایا گیا گدے کی آواز کو گدے کی جی گدے کی آواز کو آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان با آپ یہ بتائیں قرآن مجید میں لوگوں کو سب سے برا فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں جو ہے وہ گہدے کی آواز گرے کی گرے کی گرے کی قرآن مجید میں کس جانور في آواز کو سب سے برا فرمایا گیا 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 گ کے لوگ گھرے کی اواز جی گڑے کی آواز کو آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سمحان اللہ آپ یہ بتائیں جہرنم کے کی Bis dat جہنم کے سات دروازے ہیں سات جہنم کے سات دروازے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحاندہ آپ یہ بتائیں جہنم کے کتنے دروازے ہیں سات دروازے جہنم کے سات دروازے ہیں سات جہنم کے سات دروازے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحاندہ آپ یہ بتائیں جہنم کے کتنے دروازے ہیں سات دروازے جہنم کے سات دروازے ہیں جہنم کے سات دروازے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحاندہ اللہ پاک نے ساتھ آسمان بنائے ہیں اللہ پاک نے ساتھ آسمان بنائے ہیں ساتھ آسمان بنائے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ آپ یہ بتائیں جنت کی نگران پرشتے کا نام کیا ہے حضرت رزوان علیہ السلام حضرت رزوان علیہ السلام حضرت رزوان علیہ السلام جی حضرت رزوان علیہ السلام آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ آپ یہ بتائیں جنت کی نگران پرشتے کا نام کیا ہے حضرت رزوان علیہ السلام نگران پرشتے کا نام حضرت رزوان علیہ السلام ہے غلیبا حضرت رزوان علیہ السلام حضرت رزوان علیہ السلام جی حضرت رزوان علیہ السلام آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان دا جنت کے نگران پرشتے کا نام بتائیں حضرت رزوان علیہ السلام حضرت رزوان علیہ السلام حضرت رزوان علیہ السلام حضرت رزوان علیہ السلام جی حضرت رزوان علیہ السلام آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان دا پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلی کے ناظرین سیگمنٹ تھا بڑوں سے پوچھتے ہیں یقین ان آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہمیں ایک پیاری سی سنت سیکھتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی بات پیارے بچوں اور کٹز مدنی چلنے کے ناظرین سیگمنٹ ہے سنت کی بات اور آج ہم جو سنت سیکھنے والے ہیں اور وہ ہے سلام کرنے کی سنت ہیں اور آداب کے بارے میں پیارے بچوں اور کٹز مدنی چلنے کے ناظرین سلام کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت ہے مگر پیارے بچوں آج کے کچھ لوگ اس سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں جب آپ اس میں ملتے ہیں تو اسلام علیکم کہنے کے بجائے ہائی ہیلو وغیرہ کہتے ہیں یہ سنت کے اگینسٹ ہے اسی طرح جاتے ہوئے بھی لوگ تاٹا گوڑ بائی وغیرہ کہتے ہیں اس کی جگہ بھی سلام کرنا چاہیے ہاں اسلام علیکم کہنے کے بعد اگر خدا حافظ کہہ دیں تو ہرز نہیں تو آئیے بچوں سلام سے ریلیٹڈ کچھ اور باتیں سنتے ہیں سلام کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے سلام کرنا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے پیارے بچوں جب سلام کرنا اتنی اچھی بات ہے تو آئیے ہم یہ بھی سیکھ لیتے ہیں سلام کیسے کریں گے اور اس کا جواب کیا ہوگا پیارے بچوں سلام کے بہترین الفاظ یہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی تم پر سلام دیو اور اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو پیارے بچوں صرف السلام علیکم کہنے سے دس نے کیا السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے سے بیس نے کیا اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے سے تیس نے کیا ملتی ہیں سلام کا فورا جواب دینا واجب یعنی ضروری ہے اور جواب اتنی آواز سے ہوگا سلام کرنے والا سن لے سلام کے جواب کے بہترین الفاظ یہ ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی اور تم پر بھی سلام دی ہو اور اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو سلام کب اور کسے کریں پیر بچوں جب بھی ہم کسی مسلمان سے پہلے ہم اسے جانتے ہوں یا نہیں ہمیں سلام کرنا چاہیے ملاقات کے بعد باتیں شروع کرنے سے پہلے ہی سلام کرنے کی عادت بنانی چاہیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلامی یعنی سلام بات چیز سے پہلے گھر میں جب آئے تب بھی سلام کریں جب کہیں جائیں تب بھی سلام کریں جب گھر میں کوئی نہ ہو تو یوں سلام کریں السلام علیکہ ایوہ النبی جو پہلے بچوں نورمل سلام اور اس کا جواب تو ہم نے سیکھ لیا اگر ہمیں کوئی شخص ڈائریک سلام نہیں کر رہا بلکہ اس نے اپنا سلام کسی اور سے بجوایا ہے جیسے کسی نے آپ سے کہا فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے علیکہ و علیہ السلام اگر کوئی قرآن پاک یا ذکر و دعا وغیرہ میں بزی ہو یا مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو تو ان کو سلام نہ کریں اسی طرح کہیں کوئی بیان وغیرہ ہو رہا ہو لوگ بیان سن رہے ہو تو اس وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہئے اللہ پاک ہمیں خوب خوب سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے で آمین بجائے نبیل continua سلام علیہ وسلم تو پیارے پیارے بچوں اور کیڈز مذنے چلائیں کے ناظرین سیگمنٹ تھا سنت کی بات آئیے پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے چلتے چلتے wollte بات چلتے 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 بچوں اور کچھ لوگوں میں ضد کرنے کی عادت ہوتی ہے اور کبھی عادت ہمارے نقصان کی وجہ بن جاتی ہے جیسے کچھ بچے کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں حالانکہ وہ چیز ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی کسی سے ناراض ہوگر زد میں کھانا نہ کن کسی دوست کی چیز دیکھ کے ویسے چیز لینے کی ضد کرتے ہیں بچے اکثر جو ہیں وہ باہر کے کھانے کی ضد کرتے ہیں چیفز وغیرہ باہر کے آئیٹہ میں کھانے کی ضد کرتے ہیں لہذا میری گجارش ان والدین سے وہ اپنے بچوں کو گھر کی بنایا ہوئی چیزوں پر مرگوب کریں تاکہ وہ زیادہ زیادہ گھر کی کھائی ہوئی گزہ پر ان کو صحت ملے گی کسی سے ناراض ہو کر زد میں کھانا نہ کھانا باہر کے آج کل فوٹ اسٹریٹ وغیرہ ہوتی ہے تو کھانے کی باہر کی ضد کرتے ہیں جو ہمارے جو آج کل کے جو بچے ہیں وہ تقریباً باہر کے کھانے کی ضد کرتے ہیں بچے دوست کی کوئی چیز وغیرہ دیکھتے ہیں ہم کی پرگام میں یاد ہے کہ دوست کی آیاتیں ہیں بچوں کو چیز اچھی لگتی ہے بچے ضد کرتے ہیں کہ جیسے چیز میرے دوست کے بعد ہے مجھے بیسی چیز ہی چاہیے بچے تو ابھی بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھ تو ہوتی نہیں ہے کوئی کسی کوئی کھلونے کی ضد کر لی کوئی چیز کیلئے ضد کر لیا ہے کوئی کپڑے کیلئے ضد کر لیا ہے جیسے بچوں کا شوق ہوتا ہے گھر میں کھانا نہ کھانے کی ضد کرتے ہیں یا کھیلنے کھوڑنے کی ضد کرتے ہیں زیادہ پڑھائے میں دیان نہیں ہوتا بچے کئی قسم کی ضد کرتے ہیں جیسے کہیں گھومنے جانے کی ضد کچھ کھانے پینے کی ضد کرتے ہیں ہیں تو بہت سی زید ہوتی ہیں تو وہ یہ زید کرتے ہیں کہ گھومنے جانا یا کہیں کھانے آؤٹنگ کے زید کرتے ہیں گھومنا پھرنا موبائل چلانا سائیکلیں چلانا باہر گھومنا یہ زید کرتے ہیں پیارے پچھو اور کیٹز مدنی چلی کے ناظرین سیگمنٹ تھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا نام ہے چلتے چلتے آخری بات چوڑیس میسج چلتے چلتے نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی نیکی کی پیارے پچھو اور کیٹز مدنی چلن کے ناظرین سیگمنٹ ہے چلتے چلتے آخری بات چوڑیس میسج پیارے بچوں سے بھی بہت پیار فرماتے ہیں آئیے بچوں کی ضرقے بارے میں امیرے سنت کا ایک پیارا سا جواب سنتے ہیں امیرے سنت ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بچے اگر زد شرارتیں چھیر کانیاں اور میٹی میٹی باتیں نہ کریں اور نہ ہی بات بات پر روٹھیں تو پھر ان کے بچے ہونے کا لطف نہیں آئے گا بچے اگر مونگا مونگا یعنی خاموش خاموش ہو کر گھر کے کسی کونے میں بیٹھا رہے تو پھر گھر والے سوچیں گے کہ شاید اسے نظر لگ گئی ہے یا پھر کسی جن نے پکڑ لیا ہے اور اثرات ہو گئے ہیں اس لیے ہمارا بچہ نہ کچھ بولتا ہے اور نہ ہی بھانگتا ہے بچوں میں اسی طرح کی صفات ہوتی ہے البتہ کسی میں کم ہوتی ہے تو کسی میں زیادہ پائی جاتی ہے بچوں کی بعض زدے بیزر یعنی کسی نقصان کے بغیر ہوتی ہے انہیں پورا کر دیا جائے مگر ان کی ہر زد کو پورا نہ کیا جائے چونکہ اگر والدین ان کی ہر زد کو پورا کریں گے تو وہ اس کے عادی ہو جائیں گے اور ان کا یہ ذہن بن جائے گا کہ اگر ہم شرافت سے بولتے ہیں تو ہمارا کام پورا نہیں ہوتا اور اگر ہم یوں یوں کرتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے بچے اگر غیر واجبی ضد کریں تو ان پر اول و آخر درو شریف کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار پڑھ کر روزانہ دم کر دیا جائے انشاءاللہ ان کی غیر واجبی ضد کرنے کی عادت نکل جائے گی تو پہلے بیرے بچوں اور کیجز مدلی چلتے 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 آخری بار اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام اقتدام تک پہنچا ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں جب تک کیلئے اجازت دیجئے جانے سے بھی لینا کو ایک ضروری بات بتاتا چلو اگر آپ کا کوئی اپیسوڈ چلتے چلتے نیکی کا ملس ہو گیا ہو تو ہمارا یوٹیوب پیج ہے کیجز مدلی چلن کے نام سے جائیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں بیل اگر کو بھی دبا دیجئے گا ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں جب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ 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 نیکی کی بات نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا